السلام علیکم ویوز یہ ہے آپ کا اپنا ڈیجیل پلائٹ فارم آپ ڈیجیٹل اور میں ہوں اہمر بڈ کرکٹ پر بات کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہی بلوی جن کی کافی گہری نظر ہے کھینوں پر خصوصاً کرکٹ پر پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ہونے والا سیمی فائنل پاکستان جیت چکا ہے نیوزیلینڈ جستہ سیمی فائنلس میں خصوصاً بڑے ایونٹس میں پاکستان نے خلاف چھوک ہو جاتی ہے اور حالان کہ انہوں نے بہت اچھی کار کر دی دکھائی پورے توریمنٹ میں آسٹلیا کو انہوں نے ہرایا لیکن انہوں نے اپنی پاکستان سے ہارنے کی روایت پر کرا رکھی آپ دیکھنا 1992 کی بات کر رہے ہوگے تو بٹساک آپ کی اگر ہماری عمر تو ایک ہی ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 1985 میں بھی ایک اور سٹیڈیا میں ٹورنمنٹ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہوا تھا پاکستان راؤنڈ میچ انڈیا سے ہار گیا تھا اور فائنل بھی ہار گیا تھا پچاس اوبر کے میچ میں ڈیڑھ سو کچھ رند منایا تھے پاکستان نے ہلکے رہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تیار تیار رکھیں منایاں اب تو جنگ ہے اب تو جنگ ہے کرکت نہیں جنگ ہے اب دیکھیں جس طرح یہ فائنل تھی پاکستان کے لیے ایک دفعہ کیونکہ پہلے دو ماہ چھاک جنگ جنگ کیا کرے ہو بٹساک یہ چاہ یہ چائے یہ چیز نوٹ فینٹیسٹک جنگ جنگ کر دوں یار میں نہیں پی رہا جنگ جملہ بھولنے کے لیے میں ایسی چاہ بنا سکتا ہوں تو میں فینٹاسٹک ٹی بی دے دیں گے انشاءاللہ کب کب کے ساتھ کب ہوگا ہمارا یہ جملہ بولنے کے لئے کب سے تڑپ رہے ہیں یہ ٹی فنٹسکی ہو جائے گی ناظرین کوئی مسئلہ بات نہیں واپس آتے ہیں میچ کی جانے ہیں ریزوان بابر کی جوڑی دوارہ جان گئی ان کے جان گئے مطلب جائے ویرو چل پڑے جائے ویرو چل پڑے کرن اور جن واپس آگئے مطلب بہت ہی مایوز کو بہت ہی چل رہی ہے بابر مطلب بہت ہی مایوس کو انگی چلی اسے بیگ گیا بابر کی پڑے کرنا چاکتا تھا یہاں لیڈی لک کیز بیگو ہماری کھل پڑے کرنا ہاں رہا ہے میں بہت ہی چل رہا ہے ہم جب پڑے کر رہے تھے ہاریس پڑے پڑے کر رہنہ واپسہ نہیں ہے لیکن ایک تھوڑا سا وہ لگ رہا تھا ان کو کہ وہ ریویر سویپ مارنے کے لیے بہت جذباتی ہو رہے تھے ادھر بولر یوں کر کے ہاتھ گھما رہے ہیں میچ ختم کرنے کی جلدی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے ان کو شاپنگ کرنے جانا تھا کیا اب ہاری ٹیم بننام تو ہے شاپنگ کرنے کے لیے لیکن خیر بارہل نہیں یہاں کوئی نیا پلیر ہے اور اس کی دیکھیں وائل کا انٹری ہے ایک طریقے سے فخر زمان اللہ کا شکر ہے انجرڈ ہوئے اس کی جگہ نہیں بن رہی تھی لیکن ہاریش نے اپنے آپ کو پروف کیا ان پچھلے تین چار میچز میں اب اس کو مطلب میرا خیال میں ہی ہے سا لانگ میٹو گو اچھا یہ بتاؤ انڈیا آئے گا یا انگلینڈ آئے گا یار میرا دل بہتا ہے انگلینڈ نو پوائنٹس مطلب میں انگلینڈ سے کوئی کو نہیں کرتا لیکن انڈیا پہ جو دل ہے نا میرا کہ انڈیا کی ٹیم فائنل میں پہنچے اور پھر جو فائنل ہو اور وہ دن ہو اور ہم صبح صبح حلوہ پوری وغیرہ باجوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور ہم نے بیک اپ میں جو ہے پاکستان کی جیت کی خوشی کے لیے ہم نے بریانیاں بنائی ہو اور مطلب گھر والے جمعوں دو جمعوں اور پھر ہار جائیں تو ہم نے چھوڑیاں چھوڑیاں بھی رکھے ہوں ہاں دیکھو ہسٹری تو ہے پاکستان ہے جو انڈیا کی تین دو سے پاکستان آگیا ہے بھائی ایٹی فائیو میں آ رہے آپ لیکن ایٹی سکس آسٹری ڈیچے کب کا فائنل چاویز میاداد نائنٹین ایٹی سکس کے بعد اسی ٹورنمنٹ میں نائنٹین نائنٹی فور میں تو وہ بھی فائنل تھا وہ بھی آپ جیت گئے تھے وہ انڈیا کچھ تیازہ نہیں کر پایا تو اس میں پھر میز باؤل حق نے جو ایک چھککہ لگانے کی کوشش کی تھی وہ میچ ہے اور پھر ایکس آس سیرن سے سرفوراز کی جیت جس میں سرفوراز نے دھوکہ نہیں دیا تھا والا میچ یا لیکن بہرحال وہ بھی ایک ایک فیری ٹیلی ایونٹ سا وہ بھی اور یہ بھی فیری ٹیلی ایونٹ ہے پاکستان کی گئی ہاں ٹھیک ہے نا اور ملوے پریوں کی کہانی لگتی ہے کہ مطلب شہدادہ جو ہے تھکہ حرام موزل اور مطلب دنیا بھر کی سہوکتیں برداشت کرتا ہوا پھر ایک دم سے نکالتے ہیں پنجابی شہدادہ ہے پنجابی شہدادہ ہے نا پاکستانی ٹیلی کون ہے ٹائگرز ہوتے بلکہ کبھی ٹائگرز ہوتے اگلینڈ اور پاکستان سے دو دفا فائنل میں ٹکرائے ہیں کسی بڑے ایونٹ میں اور وہ دونوں اسٹریلیا میں ہوتے ہیں ایک پرت میں تا 1987 جینوری ہار گیا تھا پاکستان اور ایک میل بان جس میں جیت گیا تھا تو انگلینڈ بھی آئے گی تو وہ بھی کچھ بدلہ بدلہ تو ہوگا نہیں انگلینڈ کی ٹیم ہے کافی بہت ہی سٹرونگ ٹیم ہے انگلینڈ کی ٹیم کو اس وقت ڈیمین نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ ہلکی ٹیم میں ہلکا کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کو زمبابی نے ہرا دیا یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب آپ کسی بھی ہلکا نہیں ہے تو جنگ تو بہرحال ہے کہ اگر چھوٹی کو بڑی جنگ ہے لیکن یہ ہمیں ایک پوزیٹیو جنگ کی باتتا ہے ٹورنیمنٹ میں 1992 والے میں میرا خالے انگلینڈ کو زمبابی نے ہرایا تھا ہم روز وڈیم سے ہار گیا تو بھائی ہمیں تو زمبابی نے ہرایا ہوں ہم انگلین سے ہار تو نہیں جائیں گے نہیں 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 یعرے ہی وہ ایسی جوے کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے دماغ میں ٹرن 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 کر کے تو پرو بیوییٹیز طرح کر کے آتی ہے نے تُمھا رہا جو کمپیوٹر والا دماق ہے نا اس کو غیر فنکچن نہ کر جائے بات ہ رہی تھی بڑے کھلائیوں یا ہمارے ہمارے سینئرز ہیں بابر بجھتے جا رہے ہیں اور بابر یہ ہو رہا ہے اور بابر وہ ہو رہا ہے محمد آمیر انہوں نے بڑے سارے فیرست ہوئے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں آج کسی نے میم لگایا کہ محمد آمیر آج نے آج صرف کھا لیا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے محمد آمیر is a very good person very good player محمد آمیر 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 نوک آؤٹ ٹورنمنٹ تھا اس میں بھی ایک ماچ پہ سینچری ماری اور پھر سینچری تو وہ بڑے ہیں اب بابر نے آج پچاس کو کیا ہے سینچری بنتی ہے سینچری بنتی نہیں مطلب نو ڈارڈ انیلز مطلب بہت کارا ہم ہم کیا کریں لوگ ہی کرتے ہیں کہ کولی اور بابر کو ایک سٹینڈ پر رکھتے ہیں بلکل بلکل کولی کا کتنا ابھی برا تائم چل رہا تھا لیکن کتنا بڑا بابر نے اس کو سپورٹ بھی کیا اس میں بلکل مطلب مجھے بہت یہ پسند آیا کہ کم از کم کھلاڑی جو ہے آن فیلڈ اور آف فیلڈ بھی ایک دوسرے کے لئے اچھے جذبات رکھتے ہیں انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ذرا تھوڑا مشتہل ہے اور وہ ذرا نفرتیں پھیلاتا ہے لیکن جیسے کھلاڑی ہیں اور یہ جو سپورٹس سپورٹسمنٹ شپ ہوتی ہے یہ سارے جو جذبے ہوتے ہیں ان کو جس طرح رکھتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ہونا چاہیے یہ جنگ کا ملان نہیں ہمارے کھلاڑی یہاں پر امن کے سفیر ہیں بلکل ٹھیک ہے نا اور مطلب ایکسائیٹمنٹ جو ہمیں ہم تو ایزا قوم ایزا فین ہم لوگ چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہوں ہم تو وہ کرکے ہیں ہم لوگ نے اس کو اپنی عزت پیزتی کا مصلاح اچھا بٹسا وہ 0.50 روپ ہے کیا ہے کیا کریں گے بٹسا اگر انگرینٹ کا ہوا نا فائنل تو ہلبا پوری میں مگاؤں گا اور اگر انڈیا کا ہوا تو وہ 0.500 روپ ہے پچاس کلوپ ہے پچاس کلوپ ہے تو آپ نے کہیں ہی نہیں دیکھائی دیکھائی مہنگائی ہو گئی ہے پھر بعد سیاست کی طرح چلے جائیں گی ہم نے اس کو کھل تک ہی رکھنا ہے بس پات سو جو تم مجھے پات سو دے رہے تھے اسی کا ناشتہ مگا لے چائے ہم کسی وقت سے بنوان لیں گے چائے کسی کوئیٹا ہٹل سب بنوان لیں گے خویٹا کوئیٹا ھولوکوئٹا دن ہے کیمرے پہ پاکستان انڈیا فائنل لائف ریکشن کے ساتھ ڈانس حالت دیکھ لیں ہماری لیکن خوشی کا عالم یہ ہوگا کہ اگر جیت کے تو بھی ڈانس پکا ہے اور اچھلے نہ بھی جرتے چلو انڈیا فینس کے لیے ڈانس کر لیں گے وہ نہیں ہوتا جو فلموں میں دانس ہیرو ہیروین مرنے والی ہوتی ہے آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں والے ڈانس کر لیں گے بھائی بھی ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لائف ریکشن پہ ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سیاسی باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں فائنل کس دن ہے اتوار کس دن ہے تیرہ نومبر تیرہ نومبر تیرہ نومبر تو تاریخ بھائی کی سالگر ہے اوہ مائی گاڈ کےک کٹے گا بھائی یہاں کےک کٹے گا اور اگر ہار گئے تو بھائی کیک مو پہ یار نہیں کرو خدا یار ابھی ابھی نیا ٹی وی سریدہ ہے گھر پہ وہ توڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے یار ٹھیک ہے بھائی یہ سویبالی صاحب کی جذبات ہے میں تو کیک آدھا کھا لوں گا اس سے پہلی کہ یہ کسی بھی ماتنے کیک ضائع نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ بھی آپ کے پاس اگر کوئی مزے مزے کی باتیں کوئی یاد داشتیں ہیں کرکٹ کے حوال سے یا کوئی آپ کنٹیبوٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل میں کومنٹ کریں ہمیں بھیجیں اگر ہم نے کوئی فیکٹ غلط بتا دی ہے سویبالی جیسے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فیکٹ غلط بتاتے ہیں تو اگر کوئی فیکٹ غلطی سے ہم نے غلط بتا دیا ہے غلطی سے مشٹیک ہو گئی ہے تو وہ ہماری مشٹیک آپ درست کر لیں آپ ہمیں بتا دے اور آپ کس قسم کا کونٹنٹ چاہتے ہیں یہ بھی بتائیں آپ کا پوزیٹیو کریڈلزم ہمارے بہت امپورٹنٹ ہے بہت شکریہ آپ کا تاریخ متین بہت ہی بے سمری سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں بھی تھوڑی جارے میں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ